یہ گن کے سمجھنے کے لیے جو بیسک لیسن ہے وہ ہے سب سے پہلے ماؤنٹنگ کرنا آپ کو آنا چاہیے جب آپ ماؤنٹن ہی پراپر کر سکتے سٹانس صحیح نہیں ہوگا تو گن کا پراپر فیر بھی نہیں ہو سکے گا اسلام علیکم ڈاکٹر رنیف ملک آپ کی خدمت میں حاضر اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر رنیف ہنٹر میں آج ہم میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ how to mount the gun how to shoulder the gun جدید تقنیق میں اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ گن کو shoulder نہیں کرتے shoulder کریں گے آپ کی تو آپ کا نشانہ by 50 result دے گا جیسے کہ ہم شروع میں کرتے ہیں اور کافی دوست آپ لوگ کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک واضح ایک دے دوں جب ہم اس کو گن کو shoulder کرتے ہیں حالانکہ یہ جدید تقنیق میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ do not shoulder the gun یعنی کچھ لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ گن کو پہلے shoulder بھی کرتے ہیں پھر گن کو اٹھاتے ہیں یا گن کو دوسری طرح بارل کو اٹھاتے ہیں تو یہ دو سٹیپ میں ہو جاتا ہے اور third step میں clay یا buds وہ دور چلا جاتا ہے تو آپ اس کو بالکل نیچرل انداز میں اٹھائیں گے سٹان صاحب کا یہ ہوگا right leg آپ کی سیدھی رہے گی اور اس کی grip میں آپ کو ذرا بتانے جا رہا ہوں کہ اس کی grip یہ تین finger اس طرح ہوئیں گی یہ آپ دیکھ لیں اور یہ fourth finger this side اور اس کا انگوٹھا جو ہے یہ اوپر سیڈ پر normally یہ style ہے یہ ہونا چاہیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے رکاوٹ دے رہا ہے تو یہ اس کو set کرنے والا ہے کہ gun proper not fit with the body تو یہ بہت ضروری ہے gun کا fit ہونا shooter کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے باقی چیزیں آگے جا کر شروع ہوتی ہیں تو میں آپ کو advanced step کہ آپ کی gun ہے آپ کے پاس آپ gun کے بارے میں جانتے ہیں gun آپ کی fit ہے جو باڈی کے ساتھ پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو step one یہ ہے کہ آپ کا stance کھڑا ہونا یہ کھڑا ہونا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ camera میں آ رہا ہو نہ آ رہا ہو یہ right leg جو ہے یہ آپ کسی دی رہنی چاہیے یہ صرف left leg آپ کی جو ہے یہ move کر سکتی ہے تو gun کو آپ نے اٹھانا ہے تو simple the way یہ gun کے normal holding ہوتی ہے اس طرح تو آپ نے یہ پکڑنا کیسے ہے یہ آپ کو میں بتا دوں یہ balancing آپ نے پکڑنا ہوتا ہے بہت سے لوگ آگے پکڑتے ہیں ایسے آگے جا کر پکڑتے ہیں ایسے بازو ان کا سیدھا مڑا ہوتا ہے تیڑا ہوتا ہے تو بھائی آپ نے یہ نہیں پکڑنا آپ کا بازو جو front ہوگا وہ ایسے ہوگا آپ دیکھ لیجئے یہ یہ آپ بازو ہوگا یہ گھوٹھا میرا ٹرگر پہ ہوگا تین انگلیاں سے اس کو cover کر رہی ہوں گی اور one finger ایسے ہوگی اس پہ this is the correct position آپ دوبارہ دیکھئے stance آپ کا یہ ہوگیا کھڑا ہونے کا انداز ہے گردن آپ کی سیدھی ہوگی یہ دیکھ لیں کچھ لوگ ایسے اٹھاتے ہیں تو گردن کو ایسے کر لیتے ہیں ایسے یہ نہیں کرنا یہ بالکل اناڑی شکاریوں کا یا ابتدائی جو ہوتے ہیں شوٹر سیکر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ لین سیدھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایڈوانس شوٹنگ میں یہ نہیں ہے ایڈوانس میں یہ ہے کہ گن ایسے جو ہی آپ نے گن کو اٹھانا ہے یہ پل آگے کر کے لانی ہے اور ایسے بس خود بخود یہ آپ کی اچھی کے ساتھ لگ جانا چاہیے اس کا یہ سٹاک کا اپر حصہ یہ آپ کا لگ جانا چاہیے اس جگہ پہ تو آپ کی گن سیدھی ہوگی آپ دوبارہ اس سے دیکھئے مانٹنگ کو نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے سنگ آف ڈا بیرل اس کے بعد جگہ آپ کو اپنے مانٹنگ اچھی کر لیا ہے تو پھر آپ کو گن کو بڑا کرنا ہوگا آپ کو پتہ چل گیا یہ گرفت اپ کو یہ پتے چل گئی گرفت گا یہ یہ OUTě ہوجرہ اور یہ جو اس کی گرفت four and جسے کہتے ہیں 我在 with two پکڑنے ماہ چاہیے اس کو ایسے پکڑنا ہے اس کو نہ یخیرانے ماہ چرowi اسے زیادہ پکڑنا ہے اور نہ ایسے آگے سے ایسے پکڑنا ہے بہت سے دوسٹ ایسے آگے سے پکڑتے ہیں تو اس کے لئے طرح پر آپ کو پکڑ تک چھئے اگر آپ آگے سے پکڑیں کے لقة تو پھر آپ کی گن جو ہے یہ پراپر ماؤنٹ نہیں ہو سکے گی شولڈر کے ساتھ شولڈر کے ساتھ گن خود ماؤنٹ نہیں کرنی بلکہ ایٹو میٹک یہ ماؤنٹ ہونی ہے گن آپ نے فیس کے سامنے ماؤنٹ کرنی ہے یہ دیکھ لیجئے ایک بار پھر خود بخود یہ آ جاتی ہے آپ اسے چھوڑ دیں کہ یہ شولڈر کے ساتھ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے آپ نے فیس کے سامنے آنکھوں کے سامنے آپ کی سپر آئی جو رائٹ آئی اگر آپ سپر آئی ہے تو بلکل لائن کے سامنے آپ کی یہ ماؤنٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آگے ہلکا سا بینڈ آپ کر سکتے ہیں لین فاور جسے کہتے ہیں تو یہ آپ کی بہترین آپ کی ہٹنگ ہو جائے گی آپ گن کو تھوڑا سا پوش فاورڈ کریں گے یہ تب یہ پراپر آئے گی پوش فاورڈ پوش فاورڈ بات ہلکا سا یہ خود بخود ٹچ ہو جائے گا شولڈر کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی